السلام علیکم سامین بولتے کالم میں خوش آمدی پیش خدمت ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس کے نام خط موزز شیئرمن اور قابل اترام ارکان جیوڈیشل کمیشن آف پاکستان السلام علیکم مجھے اپنی سالانہ تاتیلات کے دوران عدالت عزمہ کے ایڈیشل ریجسٹرار کی جانب سے ایک ورڈ سپ پیغام وصول ہوا جس میں بتایا گیا تھا کہ موزز شیئر جسٹس آف پاکستان نے 28 جولائی 2022 کو جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا ہے تاکہ سپریم کورٹ میں پانچ ججوں کی تقریح کا فیصلہ کیا جائے سالانہ تاتیلات کے آغاز سے پہلے جیوڈیشل کمیشن کو کوئی اجلاس طلب نہیں کیا گیا تھا مگر جو ہی میں پاکستان سے روانہ ہوا چیف جسٹس صاحب نے سندھ اور لاہور کے عالی عدالتوں میں تقریحوں کے متعلق دو اجلاس بلانے کا فیصلہ کر دیا اور اب عدالت عظمہ میں موسم گرمہ کی چھٹیوں کے دوران جیوڈیشل کمیشن کا تیسرا اجلاس طلب کیا جا رہا ہے حالانکہ سپریم کورٹ میں موسم گرمہ کی تاتیلات کا فیصلہ خود چیف جسٹس صاحب نے کیا تھا اور اس کے بعد اس کا سرکاری اعلان کیا گیا اگر چیف جسٹس اپنے اعلان کرتا نوٹیفکیشن کی پاسداری نہیں کرنا چاہتے تھے تو بہتر ہے کہ اس قلاب ورزی کی بجائے وہ پہلے اسے منصوب کر دیں جیوڈیشل کمیشن کے اجلاس مونکدہ 28 جون 2022 میں چیف جسٹس اور جناب اعجازل احسن کے سوا تمام ارکان نے اتفاق رائے سے اجلاس کو ملتبی کرنے کے حق میں رائے دی کیونکہ گرمہ کے اعلان شدہ تاتیلات میں اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا جبکہ عدالت کے سینئر ترین جج منظور شدہ چھٹی پر جا چکے ہیں اس بات کو بھی نوٹ کیا گیا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین ججز کو جیوڈیشل کمیشن کی پس منظر دیکھنے والی اور صلاحیت جانچنے والی کمیٹیوں کے اجلاسوں کی سربرائی نہیں کرنے دی گئی اس کے باوجود جیوڈیشل کمیشن کا ایک اور اجلاس بلانا ناقابل فہم ہے جبکہ وہ تمام وجوہات جن کی بنیاد پر پہلے اجلاس ملتبی کیے گئے تھے اب بھی برقرار ہیں اور ان کے ساتھ اضافی وجہ یہ بھی ہے کہ اٹارنی جنرل کا ابھی حال ہی میں اپریشن ہوا ہے میں نہائیت احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جیوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کو مسترد نہیں کر سکتے بقاعدہ اعلان شدہ سرکاری تعطیلات کے دوران جبکہ کچھ ارکان سالانہ چھٹی پر ہوں اور دوسری طرف اٹارنی جنرل حال ہی میں کرائے گئے دوسرے اپریشن کے بعد روبہ صیحت ہوں ایک اور میٹنگ طلب کرنا بلا جواز ہے ان حالات میں جیوڈیشل کمیشن کا علاست نہ بلانے کے متعلق جمہوری طریقے سے کیئے گئے فیصلے کی پاسداری ضروری ہے جمہوریت آئین کی روح اور پاکستان کے قیام کی بنیاد ہے چوتھے پوائنٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں جب چیف جسٹس صاحب کو یہ معلوم ہے کہ چند دنوں میں سینئر ترین جج پاکستان واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ تیرہ اگست دوہزر بائیس کو تو وہ کچھ دن مزید انتظار کیوں نہیں کر سکتے مہینوں تک جیوڈیشل کمیشن کے اجلاس نہ بلانا اور پھر تین اجلاس یوں طلب کرنا جبکہ سینئر ترین جج اپنی منظور شدہ سلانہ چھوٹی پر ہوں یہ ظاہر کرتا ہے کہ چیف جسٹس نہیں چاہتے کوئی اجلاس میں طبعی طور پر شریک ہوں جو واضح طور پر غیر قانونی و غیر آئینی ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ میں موسم سرما کی تاتیلات کے دوران کام کرتا رہا ہوں اور عام طور پر میں شام کو دفتر سے نکلنے والا آخری فرد ہوتا تھا میں نے ایک بھی زیر التوا فیصلہ نہیں چھوڑا اور نہ ہی تفصیلی وجوہات کی فرامی کا انتظار کرتے ہوئے کوئی مختصر فیصلہ سنایا پانچے نمبر پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب لکھتے ہیں جب عدالت عظمہ میں اسامیاں خالی ہوئیں تو چیف جسٹس صاحب نے کوئی اجلاس طلب نہیں کیا لیکن اب اچانک ہی اجلت میں تھوک کے حساب سے تقرری کرنا چاہتے ہیں پانچ ججوں کی تقرری کا مطلب عدالت عظمہ کے ایک تہائی سے زیادہ حصہ ہے جسے چیف جسٹس اعلان شدہ سرکاری تاتیلات کے دوران کمیشن کے تمام ارکان کی شرکت سے گریز کرتے ہوئے کرنا چاہتے ہیں چھتے پوائنٹ میں لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس ایک متوقع اسامی کو بھی پر کرنا چاہتے ہیں آئین کی دفعہ ایک سو پچھتر آٹھ اس کی اجازت نہیں دیتی نائی آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ چیف جسٹس اکیلے نام تجریز کرے کیونکہ یہ صرف جیوڈیشل کمیشن کا استحقاق ہے تاہم آئین پر حاوی کرنے کے لیے ناقص طور پر وضع کردہ قوائد کا حوالہ دیا جاتا ہے یہ متوقع اسامی جناب جسٹس سجاد علی شاہ کے ریٹائر ہونے پر وجود میں آئی جن سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خود اپنے جان نشین کا انتخاب کرے یہ غیر آئینی ہے پاکستان ماضی کی کوئی بادشاہت نہیں ہے جس میں بادشاہ اپنے جان نشینوں کا فیصلہ کرتے تھے اگر اس کی اجازت دی گئی تو چیف جسٹس اگلی بار ان متوقع اسامیوں کو پھر کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا سکتے ہیں جو عدالت عظمہ کے تمام ججوں کے ریٹائر ہونے پر خالی ہوں بشمول ان کے جو چیف جسٹس کے بعد ریٹائر ہوں ججوں کے ریٹائر ہونے سے قبل نامزدگی یا تقرری آئین کی بہت بڑی خلاف حرصی ہے پاکستان کا نظام چیف جسٹس کی مرضی یا خواہش پر نہیں بلکہ آئین کے مطابق چلانا ہوگا آٹھویں نمبر پر لکھتے ہیں کہ عدالت عظمہ بارہا یہ قرار دے چکی ہے کہ طویل متی اثرات کے حامل فیصلے کسی ایسے شخص کو نہیں کرنے چاہیے جس کی ریٹائرمنٹ قریب ہو غالبا یہ ایک وجہ تھی کہ محترم جسٹس مذر عالم میاں خیل نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل کسی جج کی تقرری کی سوارش کرنے سے باوقار طریقے سے انکار کر دیا تھا عزت ماب جسٹس سجاد علی شاہ مزید دو ہفتوں کے لیے ہی جج رہیں گے اور اس کے باوجود ان پر پانچ ججوں کی تائیناتی کی سوارش کرنے کا بوجھ ڈالا گیا ہے جو برسوں اس عہدے پر رہیں گے عالی عدلیہ میں ججوں کی تقریب بہت احتیاط اور غور و فکر کی متقاضی ہے کیونکہ یہ انتہائی نازک معاملہ ہے چیف جسٹس صاحب براہ کرم آئین کی خلاف ورزی کے ذریعے جیوڈیشل کمیشن اور اپنی ہی نامزد کردہ ارکان کی تضحیق مت کریں جیوڈیشل کمیشن کو صرف ان افراد پر غور کرنے تک محدود کرنا جنہیں چیف جسٹس نے پہلے سے نامزد کیا ہو نہ مناسب کمیشن اپنے چیرمن کی جانب سے اعترام اور انعائد کے برتاؤں کا استحقاق رکھتا ہے چیف جسٹس صاحب نے امتیازی برتاؤں کرنے کا اطراف کیا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف چند ججوں کے بارے میں غور کرنے کا فیصلہ کیا اور ایسا انہوں نے امتیاز برت کر کیا ہے ان کے مطابق انہوں نے پشاور سے تین لاہور سے چھے اور سندھ سے بارہ ججوں کی تائیناتی تجویز کی یہ کوئی معقول بات نہیں کیونکہ لاہور کی عالی عدالت سندھ سے کہیں بڑھی ہے نہ ہی مذکورہ تعداد کا خیال رکھا گیا نہ ہی مذکورہ تناسب کا گیارویں پوائنٹ میں لکھتے ہیں کہ تام چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ انہوں نے عدالت عالیہ سندھ کے چیف جسٹس کو اپنی زیرے غور فیرس سے خارج کیا اس کا سبب چیف جسٹس نے یہ بتایا کہ انہوں نے انکار کیا تھا اور اس کے لیے حوالہ تیرہ مارچ دوہزر بائیس کو ان کے تحریر کردہ خط کا دیا لیکن یہ خط کہتا ہے کہ یہ خط بارہ مارچ دوہزر بائیس کے خط کے تسلسل میں لکھا گیا تھا جو فراہم نہیں کیا گیا بہرحال تیرہ مارچ کو مذکورہ خط کہتا ہے کہ پانچ اگست دوہزر اکیس کے بعد کے حقائق صورت احوال اور پیش رفت کی روشنی میں جس سے جناب عالی آگاہ ہیں میں دلچسپی نہیں رکھتا یہ واضح ہے کہ یہ خط بلکل مختلف سیاعت میں لکھا گیا بہرحال اگر کسی چیف جسٹس کو عدالت عظمہ کے لیے نامزد کیا جائے اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دے تو آئین قرار دیتا ہے کہ وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اس سلسلے میں بلوچستان کی عالی عدالت کے چیف جسٹس امیر الملک مینگل کی نظیر بھی موجود ہے آئین چیف جسٹس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ آئین کی تدوینیں نو کریں یا اس کے اطلاق سے بچنے کے لیے ہیلا تراشیں ججوں سے یہ رائے طلب کرنا یا نہ کرنا کہ کیا ان کو عدالت عظمہ کا جج نامزد کیا جائے یا بغیر طلب کیے ان کی جانب سے رائے آنا اور اس میں ظاہر کردہ خواہش کو قبول کرنا آئین کی دفعہ دو سو چھے دو کی نفی ہے جس میں قرار دیا گیا کہ عدالت عالیہ کا وہ جج جو عدالت عظمہ میں اپنی نامزد کی کو قبول نہیں کرتا اپنے عودے سے ریٹائر تصور کیا جائے گا چیف جسٹس نے اس آئینی شک کو عملاً بے مانی کر دیا باروے نمبر پہ جسٹس قاضی فائزیزہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس نے عدالت عالیہ بلوچستان کے چیف جسٹس اور جج سائبان اور عدالت عالیہ اسلام آباد کے چیف جسٹس اور جج سائبان کو زیر گوھر فیرس میں شامل نہ کر کے مزید امتیازی رویہ بڑھتا ان علاقوں میں سر دست پائے جانے والے احساس محرومی اس اقدام سے مزید اضافہ ہوگا بسط اعترام یوں محسوس ہوتا ہے کہ چیف جسٹس نے سنت محقوس کا سہارہ لیتے ہوئے پہلے تیہ کیا کہ کن کو نامزد کیا جائے اور پھر کوئی سیاک تراش کر تائیناتی کی جائز امید پر عدالت عظمہ کے فیصلے موجود ہیں اہلیت رکھنے والوں کو مہوم بنیادوں پر خارج نہیں کیا جا سکتا بالخصوص جبکہ ان کی وجوہات ان کے اختیارات سے باہر ہوں اس حوالے سے چیف جسٹس یہ فرماتے ہیں کہ فلان فلانے صرف دیوانی فوج داری یا ٹیکس کے مقدمات کی سماعت کی اور اس میں فیصلے کیے اور پھر مزید کہتے ہیں کہ وہ قانون کے دیگر شعبوں میں مطلوبہ تجربہ نہیں رکھ دے جج خود اپنے تائیں اس کا تائین نہیں کر دے کہ وہ کس نوئیت کے مقدمات سنیں گے لہٰذا اس بنیاد پر ان کو محروم کرنا ناانصافی اور ناجائز ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کسی جج کے بارے میں یہ احساس ہو کہ وہ بہت زیادہ خود مختار ہے اس وجہ سے اسے امدن کسی خاص نوئیت کا کام نہ دیا جائے اور یا غیر اہم اور معمولی نوئیت کے مقدمات اس کے سپورٹ کیے جائیں جبکہ وہ ان مقدمات کے لیے بھی اہلیت رکھتا ہو ان شعبوں کو مائر ہو جن سے اسے دور رکھا جاتا ہو کسی جج کے ساتھ عدالت عالیہ میں ہونے والی ایسی ان ناانصافی کو جاری رکھنا جوڈیشل کمیشن کے لیے مناسب نہیں ہے چودہ نمبر پر لکھتے ہیں کہ تمام تائیناتیاں آئین کے مطابق پہلے سے تہہ شدہ غیر امتیازی میار کے مطابق ہونا لازمی ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ ذاتی پسند ناپسند کا شائبہ بھی نہ ہو آئین چیف جسٹس کو جوڈیشل کمیشن کے دیگر ارکان سے زیادہ کسی قسم کے اضافی اختیارات نہیں دیتا چیف جسٹس کو صرف جوڈیشل کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا پندر نمبر پر لکھتے ہیں کہ جب موجودہ چیف جسٹس سینئر ترین جج کی حیثیت سے کام کر رہے تھے تو انہیں پانچ رکنی کمیٹی کی سربراہی سونپی گئی تھی تاکہ وہ ججوں کی تقریح کے لیے واضح میار تیہ کریں اگر چیف جسٹسز اور سینئر ترین ججوں کو نامزد نہ کرنا ہو ان کو دیا گیا کام تحال نامکمل ہے اس کمیٹی کا صرف ایک ہی جلاس نو مارچ دوہزر بائیس کو بلایا گیا تھا جس کی کاروائی پر محترم جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ تحریر کرتے ہوئے دس قط کیے محسوس چیئرمین اور توقع ظاہر کی کہ ٹھوز قیالات کو ضبط تحریر میں لانے کے بعد آگے بڑھنے کے لیے جلدی اجلاس ہوگا بعد ازان کوئی اجلاس منقل نہیں ہوا کوئی ٹھوز قیالات تحریر نہیں کیے گئے نائی کمیٹی نے کوئی رپورٹ جوڈیشل کمیشن کو جمع کرائی اس کے باب جود چیف جسٹس اب فرماتے ہیں کہ کمیٹی اپنا کام مکمل کر چکی ہے کمیٹی کے جن ارکان سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے اس عمر کی تصدیق کی ہے کہ کمیٹی کا صرف ایک ہی جلاس ہوا تھا اور کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا سولے نمبر پہ لکھتے ہیں کہ تام چیف جسٹس نے متقبرانہ طور پر اپنے لیے یہ ذمہ داری لی کہ وہ ایک بے معنی اور ستحی میار تشکیل دیں اور ایسا کر چکنے کے بعد خود ہی آگے بڑھ کر اپنے پہلے سے نامزد کردہ افراد کو اس میار پر پرک لیں بسد اعترام یہ جیڈیشل کمیشن کی تزہیق اور آئین کی خلاف ورزی ہے سطر نمبر پہ لکھتے ہیں کہ اس خط کے لکھنے سے پہلے میں نے چیف جسٹس آپ سے تحریری گزارش کی کہ وہ مانی مہد کرے اور انہیں یہ یاد دہانی کرائی کہ تکبر اور انعاء اللہ تعالیٰ کو سخت ناپساندہ ہے لیکن چونکہ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اس لیے میں آپ سب کو لکھنے پر مجبور ہوں کیونکہ یہ میرا فریضہ منصبی اور میرے حلف کا تقاضہ ہے کہ میں آئین کا دفاع اور تحفظ کروں آئین کی دفاع ایک سو پچھتر اسے اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تقرری کے بارے میں بہت واضح ہے اور اس کی سختی سے تطبیق لازمی ہے آئین جیڈیشل کمیشن کو یہ استحقاق دیتا ہے کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے ججوں کو نامزد کریں چیف جسس ایک طرف